اسلام علیکم میں ہوں صفتر حسین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو آ یقینا ملازمین کے لئے خوشی کا دن ہے کیونکہ ملازمین کے لئے ریلیف کا اعلان کر دیا گیا ہے آج کے دن ملازمین کے لئے ڈبل خوشی کا دن ہے کیونکہ ملازمین کو دو ریلیف اکٹھے دے دئے گئے ہیں یہ ساری تفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا بہت شکریہ پہلا ریلیف یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے ایک لاکھ روپے تک جو تنخواہ لے رہے ہیں سرکاری ملازم ان کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافے کا اعلان کیا ہے یہ پینشنر کی بھی جو پینشن ملازمی رہے ہیں ان کو بھی دس فیصد اضافے کا اعلان کیا گیا ہے یہ یکم اپریل سے لاگو ہوگا یہ یکم اپریل دوہزار بائیس سے کم سے کم اجرت کو پچیس ہزار روپے بھی کر دیا گیا ہے یہ ساری تفصیلات آج ملازمین کے لئے بڑی خوشی ہے کیونکہ ملازمین کا کافی عرصے سے یہ مطالبہ آئے کہ ان کی تنخواہ کو انکریز کیا جائے اب یہ دس فیصد انشاءاللہ یہ یکم اپریل کی تنخواہ کے ساتھ ملازمین کو ملے گا دوسری خوشی کی خبر یہ ہے کہ ملازمین جو ہے گورنمنٹ ابلوچستان نے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ملازمین کو تنخواہ ایڈوانس دینے کی نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے یہ آج 11 اپریل دوہزار بائیس کو یہ نوٹفکیشن جاری ہوا ہے یہ انہوں نے یہ کہا کہ جو پی اینڈر لاؤنسز ہے پنشن فار دا مانت اف اپریل دوہزار بائیس تک ان کو ادا کر جائے جائے کیونکہ آگے عید آ رہی ہے اور تاکہ ملازمین عید الفطر کی خوشیاں منع سکیں یہ بڑے دو ریلیف ہیں ایک تو بہت بڑا ریلیف ہے کہ ملازمین کی ترخواہ ایٹ لارج بڑھا دی گئی ہے ایک طرح یہ ہے کہ کمین جو صبحی حکومتیں وہ بھی بڑھائیں گی یا نہیں بڑھائیں گی یہ بعد میں ہے لیکن فلحال جو ہے دس فیصد اضافہ کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ تا آج کی اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی موسیقی